السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدیب کتاب نگری یوٹیوب آپ کے لئے لائے ہے خطائے محبت نوول جو کہ تحریر ہے تیشا گوھر کی پانچویں قسط لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اب چلتے ہیں نوول کی پانچویں قسط کے جانب پھر ایک دن اس کے زندگی میں نیا موڑ آیا تھا رخم ارمغان انڈسٹریز کے مالک اور سی ایو آتر ارمغان کے ساتھ یاور علی سکندر کی بزنس میٹنگ تھی شدید نیند کے باوجود بھی مزگان نے پورے ہوش میں رہتے ہوئے سب چیزیں ترتیب سے میٹنگ روم میں رکھی تھی اس کا لیپ ٹاپ پروجیکٹر پریزنٹیشن ڈاکیمنٹس پانے کی بوتنے وغیرہ سب تیار کر کے وہ مطمئن سی ہو گئی اور ایک نظر پورے کمرے پہ ڈال کر میٹنگ روم سے باہر نکل گئی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے اس نے ایک کپ کافی کا چڑھایا اور کچھ دیر کے لیے ونیند بھگانے میں کامیاب ہو گئی تھی میٹنگ شروع ہونے سے کچھ دیر قبل وہ اپنے باس کو میٹنگ روم تیار ہونے کا بتا کر باہر نکل رہی تھی جب باہر سے اندر داخل ہوئے آتر ارمغان کے دروازہ دھکیلنے پر زور سے اس کا ماتھا دروازے کے ساتھ لگا تھا ٹھک کی آواز سن کر یاور اپنی فائل اٹھاتے اٹھاتے تھٹکا تھا اور نوواری دیکھ دم گھبرا کر رکھا تھا سوری آپ کو زور سے تو نہیں لگی آتر فوراں مزگان کی قریب ہوا تھا اس کے چہرے پہ فکرمندی کے آثار نمودار ہوئے وہ اس کے قریب ہو کر اس کا ماتھا دیکھنے لگا تھا جہاں چوٹ لگنے کے باعث مزگان نے ہاتھ رکھا ہوا تھا یاور سے ان کا یہ تیمارداری والا سین برداشت نہیں ہوا تھا خاص طور پر آتر کو اس پہ توجہ دینا مس احمد ہوش میں رہا کریں یہ آفس ہے آپ کا گھر نہیں یاور کی کاردہ رواز پر دونوں نے چونگ کر اس کے جانب دیکھا اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی یاور اسے ڈانٹ رہا تھا الفاظ سے زیادہ اس کی آنکھوں کی لپٹیں آتر کو شک میں مبتلا کر رہی تھی وہ سخت مزاج تھا مگر ایسا نہیں تھا کہ اس کے لہجے میں نفرت کا انصر بھی محسوس ہونے لگے آتر یاور کا دوست تھا اور اس کے مزاد سے کافی حد تک واقف پہ تھا لیکن اس وقت یاور کے تاثرات آتر کو کسی اور جانب اشارہ کرتے محسوس ہو رہے تھے وہ خام خام ازگان کو اپنے آتاب کا نشانہ بنا رہا تھا یہ بات آتر نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی غلطی میری ہے مزگانی سے چلدی میں دروازہ کھولا تھا مزگان کی کچھ کہنے سے پہلے ہی آتر نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ یاور اتنی پیاری سی لڑکی کو ڈانٹ رہا تھا ہو گیا میٹنگ شروع ہونے میں بس ایک منٹ باقی ہے یاور نے آتر کو گھورا اور ایک خسیلی نگاہ دونوں پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھا مزگان فوراں ایک طرف کوئی اور پہلے یاور اور پھر آتر باہر نکلا ان کی پیچھے پیچھے مزگان میں میٹنگ روم کی طرف چل دی میٹنگ مصبت اور اچھی رہی تھی دونوں کمپنیز ایک پروجیکٹ کے ساتھ ایک ساتھ کر رہی تھی اس لئے کوئی بڑا مسئلہ زیرے کو اور نہیں آیا تھا بس سب ڈیل سائن کرنے کے لئے جو پیپرز تیار کروائے گئے تھے ان میں کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز میں تبدیلیاں کر کے دونوں پارٹیوں نے دستخط کرنے تھے اور یوں دونوں کی ڈیل فائنل ہو جاتی یاور نے مزگان کے ہاتھ کاغذات ماجد صاحب کو بھیجوا دیا تھے اور انہیں تبدیلیاں کرنے کو کہہ دیا آتر ارمغان کو بھی اس نے بتا دیا تھا کہ کاغذات تیار کروا کر جلدی وہ اسے آفس سے بھیجوا دے گا تاکہ اس کا وقت زائع نہ ہو میٹنگ کے بعد دونوں یاور کے آفس روم میں چلے گئے بزنس کے دنیا میں قدم رکھنے کے بعد دونوں کی ملاقات کم کم ہی ہوتی تھی اس لئے کچھ وقت نکال کر انہوں نے باتیں وغیرہ کرنے کا سوچا ساتھ میں یاور نے کافی اور سنیکس کارڈر بھی دے دیا تھا کچھ تیر میں کافی اور کوکیز وغیرہ کی ٹرالی لے کر مزگان اندر داخل ہوئی تو آتر ارمغان کی نظریں غیر ارادی طور پر مزگان کے جانے بڑھی تھی دروازہ لگنے کے باعث اس کے ماتھے پہ ہلکا سا سرخ نشان نظر آ رہا تھا آپ اس پہ آئسنگ کر لیجئے گا مرنہ درد اتنی جلدی نہیں جائے گا مزگان نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا اور چیزیں سرف کرنے لگی یاور کو آتر قوس میں انٹرسٹ لینا اندر ہی اندر سلگا گیا تھا وہ شولہ برساتی نظروں سے مزگان کو دیکھنے لگا آپ جا سکتے ہیں یاور کی آواز میں دبا دبا غصہ وہ محسوس کر چکی تھی لیکن اسے پھر بھی حیرت ہوئی تھی کہ وہ اسے بغیر سرف کیے کیوں نکال رہا تھا وہ مزید بیزت نہیں ہونا چاہتی تھی اس لئے محض سر ہلا کر خاموشی سے باہر نکل گئی آتر بھی اس کے رویے سے کچھ علچہ تھا یاور کو اس وقت سے آتر ارمغان کی نظر مزگان پر محسوس ہو رہی تھی جب وہ میٹنگ روم میں تھا ہر پوائنٹ بتانے کے بعد وہ مزگان کو دیکھتا تھا اور اسے نوٹس لکھتے ہوئے مشغول دیکھ کر زیر لب مسکراتا تھا یاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مزگان کو اٹھا کر باہر پھینکتے وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے مزگان پر غصہ کیوں آ رہا تھا اصولاں تو اسے غصہ آتر پہ آنا چاہیا تھا مزگان تو اس کے نظروں سے بے نیاز بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی یاور نے دوبارہ مزگان کا ذکر نہیں چھیڑا اور بات تبدیل کر دی کچھ دیر و سٹاک ایکسچینج ایکسچینج مارکٹ کامپیٹیشن اور مختلف موضوعات پہ باتیں کرتے رہے پھر آتر ارمغان نے جانے کیلئے اجازت طلب کی اور یاور سے مسافحہ کر کے اس کے آفس سے باہر نکل آیا یاور کے روم سے باہر وہ اپنی ڈیسک پہ بیٹھی نیند کے شدید جھونکوں سے لڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی ایک تو نیند کی کمی کے باعث پہلے سے اس کے سر دکھ رہا تھا اور اب دروازہ لگنے سے مزید دکھنے لگا تھا آتر گزرتے گزرتے جو ساری میٹنگ کے دوران اس قدر نیند بھری آنکھوں کے باوجود بھی دماغ کو مکمل حاصل رکھے ہوئے تھی وہ اس سے تھوڑا سا امپریس ہوا تھا آپ کے باس کو ذرا بھی خیال نہیں ہے اتنی اچھی لڑکی سے کتنا کام کرواتے ہیں آپ میرے پاس جواب کریں میں آپ سے ضرورت سے زیادہ کام نہیں لوں گا اور اس سے ڈبل سیلری دوں گا آتر نے ہلکی سے مسکراہت سچا کر اسے اپنے ہاں کام کی آفر کی تو وہ مزاق سمجھی اور جوابن ہلکا سا مسکرائی پیشہ ورانہ مسکراہت آتر ارمغان نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور اس کے سامنے رکھا پین ہولڈر سے ایک پین نکال کر اس کی کارڈ کے پشت پر کچھ ہنسے لکھے اور اس کے طرف بڑھا دیا یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے اور آپ کو کبھی بھی میری ضرورت ہو ایک کال کر دیجئے گا اس کی بیک پر میرا پرسنل سیل نمبر بھی ہے مزگان کو لگا وہ اس سے فلرڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس وقت اس کے باس کی بلڈنگ میں کھڑا تھا ورنہ وہ اسے ضرور بتاتے کہ مزگان اور فلرڈ بلکل ایسے ہیں جیسے نارث اور ساؤت اس نے پیشہ ورانہ مسکراہت سچائے خاموشی سے اس کا کارڈ پکڑ لیا اور ڈیسک کے ایک جانب رکھ دیا سی ہیو سون وہ اسے یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے ان کے دوبارہ ملنے کا پورا یقین تھا مزگان نے اسے سر کے اشارے سے خداحافظ کہا اور واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی ابھی اسے اپنی سیڈ پہ بیٹھے دو سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ایکسٹینشن سے اس کے باس کی برہم آواز اوپرے تھی اس نے اسے اپنے روم میں بلوا لیا تھا ظاہر ہے اب مہمان آوازی کے آثار بھی اسے ہی صاف کرنے تھے وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا ٹرالی کی طرف بڑھی تھی وہ برطن اٹھا کر ٹرالی میں رکھ رہی تھی کہ یاور اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اس نے غصے میں کچھ اس انداز سے اسے دیکھا کہ مزگان کا دل اس کے خوبروں مگر تنے ہوئے نکوش میں علچنے لگا تھا اس کی قربت میں مزگان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا وہ اس کا باس تھا اور اسے ڈانٹا رہتا تھا مگر دل بھی زدی ہے جب کسی پر آ جائے تو کسی کی نہیں سنتا تھا آپ کو یہاں کام کرنے کی رازت دے گئی ہے ہر کسی سے فلرٹ کرنے کی نہیں بہتر ہوگا اگر آئندہ میں آپ کو اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالٹ نہ دیکھوں وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے صرف مہمان کے طور پر عزت دے رہی تھی اور ایسا کیا کرتے ہوئے یاور نے اسے دیکھ لیا تھا کہ اس پر ایسا الزام لگا رہا تھا لیکن خاموش رہنے میں زیادہ آفیت تھی کیونکہ وہ اس کی کسی بات پر یقین تو کیا خاک کرتا الٹا اسے پھر کسی سزا کا سامنا کرنا پڑ جاتا وہ بغیر کچھ کیے ٹرالی سنبھالتی باہر نکل گئی اگلے روز اسے ماجد صاحب نے کاغذات تیار کر کے بھٹوا دیئے تھے اب ان پر سائن لینے کے لیے پہلے اسے یاور کی کمرے میں جانا تھا یاور سے سائن کروانے کے بعد یہ ڈاکیمنٹس آتر اور مخان کو بھٹوانے تھے وہ کمرے میں گئی تو یاور اپنے آفس میں نہیں تھا وہ کسی ایریا وزٹ پر گیا ہوا تھا مزگان نے فائل کھول کر اس کی میز پر رکھی اور مطلوبہ کاغذ نکال کر اس پر پیپر ویٹ رکھ دیا تاکہ وہ جب بھی آیا تو سامنے یہی کاغذات ملے فائل رکھ کر وہ خود باہر آگئی نیند کی شدت کے باعث اس نے تھوڑا سا نیپ لینے کے خاطر سر اپنے ڈسک پر ٹکا رکھا تھا اور دونوں بازوں کا تکیہ بنا کر چہرہ اس میں چھپا لیا تھا وہ کئی دنوں کی جاگے ہوئی تھی نیپ کے بجائے اس کی آنکھ ہی لگ گئی کافی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو ادھر ادھر دیکھا کوئی زیروہ نظر نہیں آ رہا تھا آ تھا آفس اندھیرے میں اور پورا خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا اسے ایک دم کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کیا سب گھر چلے گئے اتنی جلدی سب سے پہلا خیال اسے یہی آیا تھا اس نے کلائی پر بندی گھڑی میں جب وقت دیکھا تو رات کے ساڑھے یارہ بج رہے تھے اس کی نگاہ بے اختیار اپنے باس کی کمرے کی طرف اٹھی تھی اس کی کمرے کی لائٹ آن تھی یعنی وہ ابھی آفس میں ہی تھا وہ اپنا ہلیہ درست کرتی ہوئی ہلکا سا دروازہ بجا کر اندر داخل ہوئی تو سامنے اپنی کرسی سے ریکوٹ اٹھاتا اور ٹائر ڈھیلی کرتا ہوا وہ مغرور امیرزادہ اسے تیوریاں چڑھائے دیکھنے لگا مزگان نے بے ساختہ اس کی میز کی جانب دیکھا تھا جہاں پر وہ دن کو کاغذات رکھ کر گئی تھی اس کے دستخط کے لیے وہ فائل اب بھی اسی طرح وہیں پہ موجود تھی یہ ابھی تک یہاں کیوں ہے مس احمد یعنی نے میز پر رکھی فائل کی جانب دیکھ کر مزگان سے پوچھا تھا مزگان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے وہ ہوا نکو کی طرح کبھی فائل اور کبھی یعنی کو دیکھنے لگی میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے اس کی خاموشی کے بدلے میں وہ ایک دم تھاڑا تو مزگان کے سارے طبق روشن ہو گئے آفیس خالی ہونے کے وجہ سے اس کی دھار کی گونچ بھی زیادہ تھی وہ سر میں یہ فائل آپ کے سائن کروانے تھے اس لیے اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتایا اس وقت وہ اتنا غضبناک ہو رہا تھا کہ مزگان کو اس سے بہت خوف آ رہا تھا ایک تو آفیس بھی خالی تھا اوپر سے اس کے تیبر میں کب کا سائن کر چکا ہوں ارماغان انڈسٹریز کے سائن کہاں ہیں وہ اب غرہ رہا تھا سوری سر وہ میں پتہ نہیں کیسے میں بھول گئی اس نے جٹے جٹے صفائی دینے کی کوشش کی اپنی نیند کے باعث غفلت کا بتا کر وہ اس کے اطاب کا مزید نشانہ نہیں بننا چاہتے تھی بھول گئی یا سو گئی یہ آفیس ہے آپ کا بیڈروم نہیں ہے کہ جب دل چاہا سو گئی کچھ بھی کر کے یہ پیپرز کل مجھے میرے ٹیبل پہ سائن چاہیں ہیں اس نے دھمکایا تو مزگان کو یاد آیا کہ کل تو اتوار ہے اتوار مطلب چھٹی سر کل سنڈے ہے اس نے مرمناتی آواز میں اسے یاد دلایا منڈے مارننگ میرے آنے سے پہلے وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے آنکھوں میں اپنی چپتی ہوئی نظریں گاڑ کر بولا یہ پیپرز مجھے سائن چاہیں وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا وہ اسے اتنے خوفناک انداز میں دھمکی دے رہا تھا کہ مزگان اندر تک کام گئی تھی وہ شدید غصے سے اسے گھورتا ہوا فائل اٹھا کر اس کے سامنے پھینکتا ہوا لمبے لمبے ڈگ پھٹا وہاں سے چلا گیا تھا اور ایک نئی مسئیبت اس کے سر پر باندھ گیا تھا اسے کیا معلوم تھا اس کی آنکھ لگ جائے گی پسٹے کئی دنوں سے وہ اسے اتنے کاموں میں الچھا چکا تھا کہ وہ گھنچکر بن گئی تھی جب سے آتر ارمغان کا اس سے ٹاکرا ہوا تھا یاور ضرورت سے زیادہ ہی اس پر بھڑکنے لگا تھا اس کا دھمکیاں میز انداز اب مزگان کو کھٹکنے لگا تھا اسے یوں لگنے لگا تھا جیسے یاور نے اسے یہ جوپ کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ کوئی بدلہ لینے کے لیے دی ہے وہ اس سے سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا اور ذرا ذرا سے غلطیوں پر اسے بہت سخت سست سنا دیتا تھا وہ باس تھا اور اس کا غصہ کرنا جائز تھا مگر اس طرح دھمکیاں میز انداز کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ دوسرے امپلائیس سے بھی غصے میں بات کرتا تھا مگر مزگان کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہوتا جیسے کسی پرانی دشمنی کا بدلہ لے رہا ہو پہلے پہل مزگان نے یہی سوچ کر اس کا رویہ نظر انداز کیا تھا کہ وہ باس ہے اور مالکان کی عادت ہوتی ہے یوں غصہ کرنے کی لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ اس سے ضرورت سے زیادہ کام لینے لگا تھا اتنا کام وہ گھر بیٹھ کر بھی کرتی تب بھی پورا نہیں ہوتا تھا ایمان کالیج جاتی تھی اور وہ ایمان کی پڑھائی کی وجہ سے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی ورنہ کچھ کام اس سے کروا لیتی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو گھورا اسے آتر ارمغان سے ان کاغذات پر سائن کروانے تھی باہرات کا اندھیرہ پوری طرح سے پھیل چکا تھا یاور بھی کپکہ جا چکا تھا مزگان نے جلدی جلدی اپنی چیزیں اٹھائی اور اس بلڈنگ سے باہر آ گئی اتنی دیر سے تو پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملنی تھی اس نے ٹیکسی بک کروائی اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی وہ کافی دیر سے گھر پہنچی تھی ایمان بھی کافی دیر سے اس کا انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی ایمان کی نیند میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے اس نے بیل بچانے کی بچائے اپنے پاس موجود دوسری چابی سے دروازہ کھولا اور اندر آ گئی مزگان نے ایمان سے کہا تھا کہ اس کے غیر موجودگی میں دروازہ لوک ہی رکھا کرے وہ اکیلی اور جوان لڑکی تھی اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بابا کے بعد وہ بڑی تھی اور ایمان کا بہت خیال رکھتے تھی اپنی چیزیں کمرے میں رکھ کر اس نے ہاتھ مدھویا اور کچن میں آ کر کھانا نکالا کھانا تھنڈا تھا مگر گرم کرنے کی اس میں حمد نہیں تھی اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسوں امرنے لگے تھی بابا کے ہوتے ہوئے اس نے کبھی تھنڈا کھانا نہیں کھایا تھا بابا کبھی دیر سے بھی گھر آتے تھے تو وہ ان کا انتظار کرتی تھی اور انہیں ہمیشہ گرم اور تازہ کھانا دیا کرتی تھی بابا اسے کہتے تھے کہ وہ سو جائے کرے وہ تھنڈا کھانا کھا لیں گے مگر اس نے ان کو ہمیشہ تازہ ہی بنا کر دیا تھا اس کے جان سے پیارے بابا نے اسے کبھی کسی مشکل کا احساس نہیں ہونے دیا تھا اور اب ایک دم جو اس پہ اکٹھی اتنی ساری پریشانیاں آگئی تھی بہادری سے سب کچھ جھیلنے کے باوجود بھی اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھا رہا تھا کھانا کھا کر اس نے برطن دھو کر کچن میں رکھے اور ایمان کے برابر آ کر لیٹ گئی وہ بے فکری سے سو رہی تھی کبھی مزگان بھی بے فکری سے اسے طرح سویا کرتی تھی جب اس کے بابا موجود تھے اب بابا کی جگہ مزگان نے لی لی تھی اس لیے ایمان پرسکون ہو کر سو رہی تھی صد شکر کہ اس نے آتر ارمغان کا دیا ہوا کارٹ پھینک نہیں دیا تھا وہ اس کے پرس میں ہی کہیں پڑا ہوا تھا اتوار کا دن تھا صبح اوٹ کر سب سے پہلے دونوں بہنوں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد سب سے پہلا کام مزگان نے یہ کیا تھا کہ اس نے آتر ارمغان کو کال ملائی تھی دوسری بیل پر کسی کے مردانہ آواز ابری تھی ارمغان انڈسٹری سے سہیل اظہر بات کر رہا ہوں مسٹر آتر ارمغان سے بات ہو سکتی ہے میں سکندر گروپ آف کمپنی سے سی ای او مسٹر یاور علی سکندر کی پی یہ بات کر رہی ہوں اس نے اپنا تعرف کروایا سوری میم آج سنڈے ہیں اور آتر صاحب ورک ریڈیٹڈ ڈسکشن سنڈے کو نہیں کرتے آپ کل ان سے بات کر سکتی ہیں میں آپ کا پیغام فورڈ کر دوں گا کوئی خاص میسج ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں اس کے انکار پر مزگان کا دل چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے اتوار کی وجہ سے ہی تو وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی ورنہ وہ خود ہی اس کے آفس چلی جاتی نہیں نہیں شکریہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اتوار کی صبح صبح ہو ہی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ارسال تھام کر بیٹھ گئی تھی پھر اس کے دماغ میں خیال آیا اس نے آتر کا کارڈ الٹ کر دیکھا تو وہاں بھی ایک نمبر درش تھا اسے کارڈ دیتے ہوئے آتر نہیں یہ نمبر لکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے اور آپ کو کبھی بھی میری ضرورت ہو ایک کال کر دیجئے گا اس کے بیک پر میرا پرسٹرل نمبر بھی ہے اس نے جلدی جلدی وہ نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا کر بیٹھ گئی تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا آتر ارمغان بات کر رہا ہوں فون سے اس کی پرکشش مردانہ آواز ابری تو مسکان نے اپنا گلہ کھنکار کر ہلکا سا ہیلو کہا معاف کیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں ظاہر ہے فون پہ انسان کی آواز تھوڑی سی بدل جاتی ہے اور آتر نے کون سا اس سے ڈھیر ساری گپ شپ کی تھی کہ فوراں اس کی آواز پہچان لیتا میں سکندر گروپ آف کمپنی سے مسٹر یاور علی سکندر کی پی اے مزگان احمد بات کر رہی ہوں اس نے اپنا تفصیل تعرف کر پایا تو آتر ارمغان نے فون ایک لمحے کے لیے کان سے ہٹا کر بے یقینی سے اسے دیکھا جیسے فون پر مزگان کی تصویر بھی آ رہی ہو پھر خوشکوار حیرت سے دوبارہ کان سے لگایا ذہی نصیب آج سورج مغرب سے تو نہیں نکلا گئی وہ بے یقین سا تھا کہ اس نے خود کال کی تھی اپنے ذاتی نمبر سے اس کی کھنکتی آواز سن کر مزگان نے اپنا انداز مزید فامر بنانے کی کوشش کی تھی وہ اس کے کال کرنے سے شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہا تھا مسٹر ارمغان آپ مجھے آتر کہہ سکتی ہیں وہ فوراں بولا تھا مزگان نے بے بسی سے آنکھیں گھما کر گہرا سانس لیا مسٹر ارمغان مجھے آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے دراصل ڈیل کے بیپرز تیار ہیں آپ ان پر سائن کر دیں آج ہی وہ دو سیکن کو خاموش ہوا پھر کچھ سوچ کر بولا میں کر دوں گا لیکن ایک شرط پر وہ خاموش رہی اور اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی ہلو اس کی خاموشی کی وجہ سے اسے لگا شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہو جی میں سن رہی ہوں آپ کو آج رات میرے ساتھ ڈینر کرنا ہوگا اور فائل آپ خود لائیں گی ورنہ میں ڈیل ہی کینسل کر دوں گا پتہ نہیں اس نے کس خیال کے تحر ڈیل کینسل کر دوں گا ڈیل کینسل ہو لیں کا سن کر مزگان کی روح فانہ ہونے والی تھی صرف سائن کی وجہ سے اس کا باس اسے اتنی دھمکی دے چکا تھا اگر ڈیل کینسل ہو جاتی تو وہ اس کا قتل ہی کر دیتا اس نے بے اختیار ممکنہ صورتحال سوچ کر جھوڑ جھوڑی لی تھی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی آپ جگہ اور وقت بتاتے مجھے اوکے میں آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں تھوڑی دیر تک وہ بہت خوش ہو گیا تھا اسے امید نہیں تھی کہ قسمت اس پر اتنی جلدی مہربان ہو جائے گی مزگان نے خدا حافظ کہہ کر فون کار دیا تھا جہاں آتر اپنی جگہ بہت خوش ہوا تھا وہاں وہ بہت پریشان ہو گئی تھی وہ کبھی کسی مرد کے ساتھ انوالپ نہیں رہی تھی تو گھومنے پھرنے یا لانچ ڈینر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یونیورسٹی میں بھی اس کا انداز لیا دیا ہی ہوتا تھا کام کے علاوہ وہ کسی سے بھی فالتو بات نہیں کرتی تھی اب آتر کا یوں ڈینر کے آفر کے لیے مان جانا اس کے لیے بہت پریشان کن تھا بیسے یاور اس کا کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور اگر اسے اس ڈینر کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا مگر بہرحال بات اسے بتانے والا تو کوئی نہیں تھا اور وہ اسی کے کام سے جا رہی تھی اس لیے اسے یاور کی طرف سے زیادہ پریشانی نہیں تھی اتوار کا دن تھا وہ ایکسرسائز کر کے نہانے کے لیے باتھروم میں گھس گیا نہ جانے کیوں آج کل اس لڑکی کا خیال اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگا تھا وہ جتنا اس کا خیال جھٹکتا تھا اتنا ہی اس نے مزید دنک کرتے تھے تو خواب میں بھی نظر آنے لگی تھی اس نے شاور کھولا اور تو رات والا خواب پورے جذبات کے ساتھ اسے یاد آنے آ گیا تھا وہ ایک خوبصورت اور پھولوں سے بھرا ہوا باغ تھا جس کے درمیان چھوٹی سی گھاس والی جگہ پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور سر پر پھولوں سے پہنا ہوا بنا ہوا تارچ پہن رکھا تھا سفید لباس پہنے رنگ برنگ پھولوں کے دھیر میں بیٹھی سر پہ پھولوں کا تارچ پہنے اور کمر پہ بکھ رہے اس کے لمبے خوبصورت بالوں میں وہ بہت پرکشش اور دل محلینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی وہ اپنے آگے لگے اس خوبصورت سے دھیر میں ایک شہزادی کی طرح بیٹھی پھولوں سے کچھ بنا رہی تھی یاور نے اسے دور سے دیکھا تو آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا وہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھی اور دوبارہ اپنے کام میں مشہول ہوئے گئی تھی یاور اس کے قریب پنچوں کے بل بیٹھ گیا تھا اس کی نگاہیں مزگان کی چہرے کا تواف کر رہی تھی اس نے بے خود ہوتے ہوئے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھونا چاہا تو اس نے مو دوسری طرف کر لیا میں آپ سے ناراض ہوں وہ ایک دم سے مو پھولا کر بولی تھی کیوں یاور کو اس کے انداز پر بے ترہا پیار آیا تھا اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا آپ کو میری محبت نظر نہیں آتی آپ ہر وقت مجڑانتے رہتے ہیں اس کے نروٹھے پن سے کہنے پر وہ ہلکا سا ہسا تھا اور ذرا سا آگے ہو کر اس کے ماتے پر بوسا دیا تھا میں بھی تو محبت کرتا ہوں تم سے یہ تاج جو تم نے پہنا ہے میں نے بہت محبت سے بنایا تھا تمہارے لئے وہ کھل کھلانے لگی میں بھی آپ کے لئے بنا رہی ہوں اس نے اپنے ہاتھ میں موجود اس تاج کی جانب اشارہ کیا اور اپنے سامنے موجود انہی پھولوں میں سے ایک پھول اٹھا کر اس میں لگایا اور تاج مکمل ہو گیا مزگان نے پھولوں کا تاج یاور علی سکندر کے سر پہ رکھا تو یاور نے مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھے اس تاج کو اتار کر دیکھنے کی کوشش کی مزگان نے فوراں سے اس کے ہاتھ تھام لیے ایسے نہیں میری آنکھوں میں دیکھیں وہ مسکراتے ہوئے اس کے روبرو ہوئی یاور نے اس کی آنکھوں میں اپنا اکس دیکھنا چاہا اس کی آنکھیں اس وقت بالکل ایک شفاف چھیل کی مانین لگ رہی تھی جس میں یاور کو اپنا اکس صاف نظر آیا تھا اس نے تاج کے اکس کو مزگان کی آنکھوں میں دیکھا تو سفید پھولوں پر سرخ دھبے نظر آئی اس کی نظریں بے اختیار مزگان کے ہاتھوں پر گئی اس کی ہتھیلیوں پر خون لگا ہوا تھا یہ کیا ہوا وہ ایک دم فکر مند ہوا تھا آپ کی محبت کے پھول چنتے چنتے ہاتھ تو زخمی ہونے تھے نا وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا رہی تھی یاور کی دل میں کانٹا چوبھا تھا وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں کی قریب لے جا کر چومنے والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی کتنی دیر وہ اس کے خواب کے زیرے اثر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھی یا خواب تھا کچھ دیر بعد وہ خود کو اس خواب کی کیفیت سے کافی حد تک باہر نکال چکا تھا وہ اپنے جم والے کمرے میں گیا اور پھر اس نے ایکسرسائز شروع کر دی آہستہ آہستہ خواب کا اثر مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا مگر شاور کھولتے وقت اسے پھر سے وہ سارے مناظر یاد آ گئے تھے وہ بات لے کر نکلا تو آئینے میں خود کو بے اختیار دیکھنے لگا وہ بلا شبہ ایک حسین مرد تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس کے پاس چاہے وہ حسن تھا تعلیمی قابلیت دھن دولت یا ذہانت اس کی زندگی آسائشوں میں کھیری تھی اسے کبھی کسی چیز نے بے چین نہیں کیا تھا اس کے موہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی تھی اس نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا مختصر یہ کہ اس کی زندگی نہایت ہی پور سکون گزری تھی لیکن اب وہ لڑکی اس کا سکون چھین رہی تھی اسے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی کیا وہ لڑکی اس سے محبت کرتی تھی ظاہری حسن سے اٹریکٹ ہو جانا انسان کی کمزوری ہے اور خوبصورت چیز سب کو ہی پسند ہوتی ہے لیکن پسند اور محبت میں فرق ہوتا ہے بچپن سے لے کر یونیورسٹی تک اور پھر کاروبار کے دنیا میں وہ جہاں بھی گیا تھا اس کے ذہانت سے پہلے اس کا حسن اس کی شہرت کی وجہ بن جاتا تھا ہر ایک کی وہ آنکھوں کا تارہ تھا اس میں بات ہی کچھ ایسی تھی سامنے والا خود بخود اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا تھا اس کی ایک مسکرہ سب کے دلوں کو فتح کر لیتی تھی اور ایسا تو بالکل ہونے ہی سکتا تھا کہ ایک حسین مرد ہو اور لڑکیاں اس کے آگے پیچھے نہ پھریں خاص طور پر تب جب وہ مرد حسین ہونے کے ساتھ ست ذہین اور دولت بند بھی ہو کچھ لڑکیوں سے وقت گزاری بھی کی تھی اس نے مگر وہ اپنی پرسنل سپیس میں کسی کو نہیں آنے دیتا تھا امیر تھا تو سب کو پتا تھا کہ وہ شادی بھی اپنی ہی سرکل اور کلاس کے کسی لڑکی سے کرے گا جو حسن اور حیثیت میں اس کے ہمپلہ ہو یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنیسٹریشن کی دیکھنی مکمل کرنے کے بعد جب اس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو بہت سے لوگوں کی رالے ٹپ کی تھی بہت سے بزنس ٹائکون اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے رشتہ داری چھوڑنا چاہتے تھے علی سکندر صرف ایک خاندان نہیں ایک آئیکن تھا شروع شروع میں ہر ڈیل کے ساتھوں سے اسی قسم کی کچھ دل پھینک لڑکیوں اور ان کے لالچی باپوں کا سامنا کرنا پڑا تھا آخر کارزی چھوکر اس نے میرال سے مگنی کروالی میرال وشما اور اسحاق کی بیٹی تھی اور اس کی پھپوزات تھی اس سے دو سال چھوٹی تھی اور بچپن صرف سے محبت کرتی تھی اچھی اور طرح دار لڑکی تھی اس کی میرال سے کچھ دوستی بھی تھی دونوں میں اچھی انڈرسٹیننگ تھی وہ اس کے لئے آئیڈیل بی بی ثابت ہو سکتی تھی بچپن نے خواہش ظاہر کی اور یاور نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس نے ساری کیلکولیشنز کر کے میرال کو سیلیکٹ کر لیا تھا تاکہ آئندہ اسے کسی ایسے آدمی سے ڈیل نہ کرنا پڑے جو کاروبار کے ساتھ ساتھ رشتہ بھی مفت میں کرنا چاہتا ہوں اس خواب نے اسے تھوڑی دیر کیلئے الچھا دیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی اگر واقعی ایسا تھا تو اس کی کسی انداز سے کبھی ظاہر کیوں نہیں ہوا ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی لڑکی اس میں انٹرسٹ لیتی ہو اور اس تک اپنے دل کی بات نہ پہنچائے کسی نے اپنے لفظوں میں کہا تھا اور کسی کی نظر یاور کو اس قسم کے پیغام دیتی محسوس ہوتی تھی اس کے آفز کا آدھا سٹاف اس کا فین تھا کچھ تو اسے اپنا آپ بھی پیش کرنے کو تیار تھی مگر وہ ہر لڑکی پہ مو مارنے والا انسان نہیں تھا وہ کمیٹمنٹ کا پکا تھا دھوکہ دہی اسے پسند نہیں تھی چاہے بزنس میں ہو یا رشتوں میں اسی الجھن میں وہ کتنی دیر مزگان کے رویے سے ایسی کو ہنڈ ڈھوننے کی کوشش کرتا رہا لیکن پھر غور کیا تو یاد آیا کہ خواب میں تو وہ بھی اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا نانسنس اس نے تنفر سے سرچھٹکا وہ خود کو باور کرا رہا تھا کہ یہ صرف ایک خواب ہے اس میں ایک فیصد بھی حقیقت نہیں ہے وہ میرال کا منگیتر ہے اور میرال اس سے محبت کرتی ہے لیکن پھر اس کی اپنی فیلنگز کا کیا کیا وہ بھی میرال سے محبت کرتا ہے دل نے اس سے سوال کیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پہلی بار یاور علی سکندر اپنے دل کے سوال پر لا جواب ہو گیا تھا بولجن کا شکار ہونے لگا اتنی دیر میں اس کے فون پر میرال کی کال آئی تو اس نے مسکرا کر فون آنسر کیا میں ابھی تمہیں یاد کر رہا تھا وہ ٹیکنیکلی جھوٹ نہیں بول رہا تھا یا اللہ خیر تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا دوسری جانب سے میرال نے فکر مندی سے پوچھا ہاں کیوں تم نے مجھے یاد کیا تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ تم نے خود اس بات کا اطراف کیا ہے وہ ہسنے لگا اچھا پہلے کبھی نہیں کیا وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا اس نے تو کبھی پہلے ایسا کچھ نوٹس نہیں کیا تھا مجھے کیا بتا میں جب بھی پوچھتی تھی تم یہی کہتے تھے کہ بھیزی ہوں یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے اب اگر تم نے خود سے یاد کیا ہے تو مطلب تم فری ہو تو آج باہر چلیں ہی دینر کرنے میرال نے موقع پاتے ہی بغیر لگی لپٹی کے فوراں کہہ دیا مبادہ وہ پھر سے کوئی بہانہ نہ بنا دے اوکی یاور فوراں مان گیا تھا میرال کو یہ دوسرا حیرت کا جھٹکہ لگا تھا وہ حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی اس سے پہلے بھی وہ دونوں کئی بار اکٹھے گھومنے یا کھانا کھانے گئے تھے لیکن اسے یاور کی بہت منتیں کرنا پڑتی تھی اب کی بار وہ اگدم ہی مان گیا تھا یہ اچھی تبدیلی تھی جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کی قس امید ہے آپ نے انچوائی کی ہوگی پھر حاضر ہوں گے نوول کی نئی قس کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مد بھول